لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ مادنا ربن سیغا اس زمین ایک ہزار کلومیٹر کی لفتار سے رہو رہے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کے فریکنڈا رہو نے کی وجہ سے اس میں مناسب تائن راک کا ہے اور مناسب تائن دن کا ہے آردس کلومیٹر کا دن ہو جاتا ہے دس بارہ گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے تو اسی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے رات کو آرام پورا کر جاتا ہے اگر انہوں نے اس کی قطاع پانچ سو پلکر گھنٹا کھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا چوبیس کلومیٹر کا دن ہو جائے گا چوبیس کلومیٹر کی رات ہو جاتا ہے سورج کی بھاگ چلا کے دوا کر دے اور رات کی تھنڈر فریز کر کے دوا کر دے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کالا پہاڑ ہے اوپر کاری رات ہے اس کو پر ایک چیونٹی جا رہا ہے تیرے عرد کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں چیونٹی کی ٹاموں سے جو لکیر بڑھنے ہی ہے تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا سبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تفش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسم کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے سائکے سائکوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک انعوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا درد جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھاڑنے والے تھاڑنے والے دسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ یعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقَانْ هَا اللَّهُ اِلَّا اللَّهَ مَادَنَا رَبَّن سِرَ اِز زمین ایک ہزار کلومیٹر کی لفتار سے بھوم ہو رہی ہے ایک ہزار کلومیٹر کے فریکنڈا بھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب تائم رات کا ہے اور مناسب تائم دن کا ہے آٹھ دس گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے دس بارہ گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے اور اسی کامی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے رات کو بارہ ہم پورا کی جاتا ہے اگرانی طلب اس کی کہتا ہے پانچ سو کلومیٹر ویٹھمٹا کھا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا چوبیس گھنٹیں مدین ہوجاتے چوبیس گھنٹوں کی رات ہو جاتا ہے وہ سورج کی بار آگ جرا گے آتا کردے ارات کی تھنڈک فریز کردے پضا کردے دو تھزار کلومیٹر ویٹھمٹ ایجز کے افضار کردے پھر کیا ہوگا چھ گھنٹ کر… دن ہو جائے گا چھ گھنٹے ہوجاتے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کالا پہاڑ ہے اوپر کالی راک ہے اس کو پر ایک چیونٹی جا رہا ہے تیرے عورت کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں چیونٹی کی ٹاموں سے جو لکیر برنی ہے میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شینشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا